ہیلو گائز این ویلکم ٹو می چینل ایم ایس ٹیوٹس گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنی ایپ کے اندر ایک سکرول ویو کو کیسے ایڈ کر سکتے ہیں تو اگر میں آپ کو یہ دکھاؤں تو میں نے یہاں پہ کافی سارے بٹن جو ہیں وہ ایک ڈریکشن کے اندر جو کی ہوریزونٹل ہے میں نے سیٹ کی ہیں ٹھیک ہے گائز تو ایک ڈریکشن کے اندر کافی سارے بٹن کو ایڈ کرنا اگر میں یہاں پہ سکرول ویو پوسیبل نہیں ہوتا تو اس وقت سے ہم سکرول ویو کو یوز کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ سکرول کر رہا ہوں تو ہمارے جو بٹن سارے کے سارے شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے گائز تو آج کی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسرائب کریں اور بیل آئیکن کو پرس کر دیں تاکہ آئندہ میں جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کی نوٹفیکیشن بہت آسانی مل سکے تو آئیے گائز آج کی اس ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہاں پہ لینئر لی آؤٹ یوز کیا ہوا اور یہاں پہ اس کی اورینڈیشن جو ابھی میں نے سیڈ نہیں کیا ہے تو بیسکلی سکرول ویو دو طرح کی ہوتے ہیں ایک ہوریزنٹل ہوتا ہے اور ایک برٹیکل سکرول ویو ہوتا ہے آج ہم ہوریزنٹل سکرول ویو کے اوپر بات کریں گے تو بیسکلی ہم سکرول ویو تب ہیوز کرتے ہیں جب ہمارے پاس ایک پیج کے اوپر بہت سارا ڈیٹا ڈسپلی کرنا ہم چاہتے ہیں یا ہمیں ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے بہت سارا جو ڈیٹا ہے اس کو ایک پیج کے اوپر سیٹ کرنا ہے تو اس کنڈیشن میں ہم سکرول ویو کو ایڈ کرتے ہیں کیونکہ اگر زیادہ ڈیٹا ہم ایک پیج کے اوپر سیٹ کریں گے تو می بھی وہ ہمارا جو پیج ہے اس کے اوپر کمپلیڈ نہ ہے ٹھیک ہے گئیس تو اس کنڈیشن میں ہم یہ سکرول ویو کو یوز کرتے ہیں تاکہ اس کو ایک پیج کے اوپر ارینج کیا جا سکیں تو گئیس آج کی سیڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم یہاں پر سب سے پہلے سکرول ویو ایڈ کرتے ہیں تو بیسکلی سکرول ویو دو طرح کی ہوتے ہیں ایک ہوریزونٹل اور ایک ورٹیکل جیسے کہ میں نے پہلے پہ بتایا تو ہم یہاں پہ ہوریزونٹل سکرول ویو کو یوز کریں گے آپ نے جو اس کی ویٹھ اور ہائٹ دونوں ہی یہاں پہ ریپ کنٹینٹ کر دینی ہے اس کے بعد آپ نے اس ٹیک کے اندر ہوریزونٹل سکرول ویو کے اندر ہم یہاں پہ ایک لینئر لیئوڈ یوز کریں گے جس کے ذریعے ہم اپنی جو بھی ویجٹس ہیں یہ دیٹا ہے اس کو ٹسپلی کر رہیں گے تو میں یہ بھی اگین ریپ کنٹینٹ ہی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے گئیس تو اب میں یہاں پہ کیا کروں گا یہاں پہ میں کافی سارے بٹن جو ہیں وہ یہاں پہ ایڈ کروں گا اور ان کو میں ایک سکرول ویو کے اندر یوز کر کے ان کو ایک پیج یا ایک ڈریکشن کے اندر ڈسپلی کروا دوں گا تو میں یہاں پہ بٹن یوز کرتا ہوں بٹن تو اس کی جو ویٹس ہے وہ اگین ریپ کنٹینٹ کر دیں گے ہم یہاں پہ اس کے بعد جو اس کا ٹائٹل ہے میں یہاں پہ وہ سیٹ کرتا ہوں ٹیکس یہاں پہ لکھوں گا جس کی اندر میں لکھ دوں گا بٹن ون ٹھیک ہے گئیس تو اس کے بعد جو ٹیکس کا سائز ہے وہ میں یہاں پہ ایٹین ایس پی یوز کر لیتا ہوں ایٹین ایس پی اور اس کا جو ٹیکس ٹائل ہے وہ بھی ہے میں یہاں پہ یوز کروں گا جو کہ اٹیلک ہے اور بولڈ میں یہاں پہ یوز کر لیتا ہوں ٹھیک ہے گئیس تو میں یہاں پہ سیمپل اس کو کوپی کر لیتا ہوں کنٹرول سی اور میں یہاں پہ اس کو پیسٹ کر لیتا ہوں نیچے جی گئیس آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ کافی سارے بٹن یہاں پہ ایڈ کر دی ہیں تو ٹوٹل میں نے جو نائن بٹن ایڈ کی ہیں اور آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سارے سارے ایک ہوریونٹر ڈریکشن میں آگئی ہیں ٹھیک ہے گئیس اگر میں اس کو ویڈاؤٹ سکرول یہاں پہ ڈسپلی کرواؤں گو تو یہ بلکل بھی یہاں پہ صرف وان ٹو اور تھری بٹن جو ہے ڈسپلی ہو سکیں گے باقی جو بٹن ہے ان کو ہم یوز نہیں کر سکیں گے ٹھیک ہے گئیس تو اس کنڈیشن میں ہم سکرول بھی کو یوز کرتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ اس کی جو گریوٹی ہمارا لینئر لی آؤٹ جو ہے یہاں پہ اس کو سیٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں پہ اس کو اٹرنگل کے چیک کر لیں گے یہاں پہ میں کیا کروں گریوٹی یہاں پہ یوز کر لیتا ہوں گریوٹی یہاں پہ میں دے دیتا ہوں سینٹر ٹھیک ہے گئیس تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کافی سارے بٹن جو ہیں وہ ایک لائن میں ہوریونٹر لائن میں کے انتر میں نے ڈسپلی کروا دی یہ دیکھیں ون ٹو تھری فور فائف سکس سیمونیٹ نائن جو نائن ہے جو ہماری پیج کے بعد ڈسپلی ہے وہ صرف تین بٹن اور باقی پیج کے بعد ٹھیک ہے گئیس تو اسی کنڈیشن میں ہم سکرول بیو کو یوز کرتے ہیں تو اب ہم اس کو رن کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ سہی ورکنگ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی تو جی گئیس ہماری ایپ رہنے ہو چکی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جتنے بھی بٹن تھے وہ ایک ڈریکشن کے اندر ہے تو میں نے جو کہ اس کو سکرول بیو کے اندر رکھا ہوگا ہوریزونٹر تو میں اس کو سکرول کر کے دیکھتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جتنے بھی ہم نے بٹن یہاں پہ سیٹ کیے تھے وہ یہاں پہ شو ہو گئے ہیں اگر میں یہاں پہ ویڈاوٹ سکرول بھی کرتا تو بس صرف تھری بٹن جو تھے یہاں پہ ڈسپلی ہونے تھے اور فور جو تھا وہ ہاف جو ہے بٹن یہاں پہ شو ہونا تھا تو گئیس آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی باقی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا